الحمدللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب پانچ فصل توقل کے بیان میں ناظرین اللہ تعالیٰ پر توقل کرنا چاہیے چنانچہ اللہ تعالیٰ باپ و بردر نے فرمایا کہ اور تم اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو توقل کل مخلوقات کی خیش سے نکلنے کا نام ہے اس طرح کہ تیری رویت اللہ ہی کی طرف ہو اور تیری نظر اللہ ہی کی طرف ہو اس کا نام خالص غلامی پوری آزادی ہے اسی کو توقل تام کہتے ہیں اور توقل میں ایک دوسری وجہ بھی ہے وہ یہ کہ تیرے ہر مقصد کی رسائی خدا کی طرف ہو اور جو آدمی خدا پر کسی ایسے مقصد میں بھروسہ کرے جو غیر اللہ ہو تو گویا اس نے شرق پر خدا سے مدد چاہی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ اس کے لئے نجات کی سبیل پیدا کرے گا اور اس کو رسک پہنچائے گا ایسی جگہ سے جس کا اس کو گمان بھی نہ ہو یعنی اس زمانے میں رسکی طلب کی حالت ایسی ہو گئی ہے ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ کون سے وقت فلان جگہ سے رسک آئے گا اور وہ جگہ ہمیشہ مخید ہوگی یعنی جو آدمی اپنی طاقتوں اور خوتوں کو چھوڑ کر خدا پر بھروسہ کرے اور خدا کے سوا کسی چیز پر بھروسہ نہ کرے تو پیدا کرے گا اس کے لئے کوئی سبیل ہر ایسی جگہ سے جس کو وہ دشوار سمجھتا ہوگا اور اس کو آفتوں اور معاوینات یعنی تلاش روزگار سے بچا لے گا اور اس کو ایسی جگہ سے رخص پہنچائے گا جس کا اس کو گمان نہ ہوگا اور وہاں سے رخص آنے کا اس کو علم نہ ہوگا اور فرمان باری تعلیٰ ہے کہ جو بھروسہ کرے خدا پر تو وہ کافی ہے اس کو یعنی جس نے اللہ پر اعتماد کیا اور سوم دیا اپنی حالتوں کو رہا اخیدہ آمن کا رزق کا آمن ہے پس جان کے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا مخلوق کو اور زامین ہوا ان کے رزق کا نصے کتاب سے چنانچہ فرمان باری ہے کہ اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا پھر تم کو رزق دیا پھر تم کو مارے گا پھر تم کو زندہ کرے گا خدا تعالیٰ نے چار چیزوں کا ذکر فرمایا لیکن لوگ تین چیزوں میں تو اس کی تذدیخ کرتے ہیں اور ایک میں تذدیخ نہیں کرتے کیونکہ لوگ اس کی تذدیخ کرتے ہیں کہ وہی ہے جس نے پیدا کیا اور تذدیخ کرتے ہیں کہ وہی ہے جس نے تم کو مارے گا اور تذدیخ کرتے ہیں کہ وہی تم کو مرنے کے بعد جلائے گا اور تصدیق نہیں کرتے اس کی رسک کے معاملے میں فرمایا علیہ السلام نے جو شخص ساری دنیاوی تعلقات منقطع کر کے اللہ کا ہو جائے تو اللہ اس کی ہر ضروری چیز کا کفیل ہو جاتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رسک پہنچاتا ہے جس کا اس کو گمان نہ ہو اور جو خدا سے منقطع ہو کر دنیا کا ہو جاتا ہے تو اللہ اس کو دنیا کی سپرد کر دیتا ہے اے خداوند تعالی اے بادشاہ میرے رسک کسی شخص پر مخیط کر جو شخص کے ہم پر احسان رکھتا ہے اور ہم کو شرمندہ کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہم نے اس شخص کے ساتھ ایسی موافقت کی اور ہم پر تارنا کرتا ہے جو بات اس کو اچھی نہیں معلوم ہوتی اگر ہم اس کو کہتے ہیں تو اس وقت وہ ہم کو شرمندہ کرتا ہے اور تانا کرتا ہے اور ہر ایک کے سامنے کہتا ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ موافقت کی حالانکہ اللہ تعالی اس طرح کہتا ہے خدا کی خسم البتہ میں دوں گا تجھ کو نیز فرماتا ہے اور آسمان میں ہے تمہارا رسک اور جو کچھ تم سے وعدہ کیا جاتا ہے روزی کے وعدوں میں تعقید کے لئے خسم کو یاد کیا جس خدر تعقید کے اسباب ہیں اول وعدہ کیا کہ کچھ شک نہیں کہ اللہ ہی روزی رسان صاحب خوت زبردست ہے پھر اللہ کے لفظ کے ساتھ تعقید کیا اور نہیں ہے کوئی جاندر زمین میں مگر اللہ پر ہے رسک اس کا اور پھر اپنے وعدے کو مثال کے ساتھ یاد کیا اور بہترے جانور ہیں کہ نہیں لادے پھرتے اپنے رسک پر وعدہ پھر فرمائے کہ اللہ ہی رسک دیتا ہے ان کو اور تم کو پھر تعقید کے ساتھ خسم کو یاد کیا بس خسم ہے آسمان و زمین کے عرب کی کیا ہی اچھی خسم ہے اور حدیث میں آیا ہے کہ ختل کردے اللہ ان خوموں کو کہ خسم کھاتا ہے ان کے لئے ان کا پروردگار اپنے نفس کی وہ اپنی باتوں کے جیسا اس کی باتوں کو بھی سچے نہ سمجھے جیسا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ میں شک نہیں اس طرح اس کے رسک دینے میں بھی شک نہیں انساف نام باب پان صفہ سرسٹہ ستر